مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ریمیڈی کس کے بارے میں ہے وہ ریمیڈی ہے کہ آپ اپنی سکن کو وائٹمین اے آپ کو پتا ہے وائٹمین اے وائٹمین اے وائٹل رول پر پلے کرتا ہے آپ کی سکن پر آپ کی سکن کو یوتفل رکھنے کے لیے یونگ رکھنے کے لیے مگر جب ہم torment پر جاتے ہیں وائٹمین اے pare trimming پر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ہماری سکن کو peal off کرتا ہے ٹھیک ہے پیل کرتا ہے ڈرائنس کو سہی کرنے کے لیے تو ہے ڈرائی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے تو ہے لیکن ایٹ ٹائمز بہت لوگوں کو وائٹیمین اے کی جو کریمز ہیں وہ جو سوٹ نہیں کرتی یا وہ گھبرا جاتے کیونکہ یہ پیلنگ پیل آف کرتا ہے لیکن اب آپ کو نیچرپیتی میں ایک ایسی کریم جو آپ کی سکن کو پیل تو کرے لیکن آپ کو محسوس نہ ہوں اور آپ کی سکن کو ینگ اور یوتفل رکھے تو یہ جو ہے میں نے اید سپیشل اپنے بہن اور بھائیوں کے لیے بنایا ہے جو ٹوئنٹی پائی پلاس ہے یا ان ایریا حوالوں کے لیے جیسے کشمیر چترال گلگت بلتستان جہاں پہ ایچ سائن اور رنکلز بہت جلدی آ جاتے ہیں تو یہ کریم بنا کر آپ رکھیں اور اس کریم کا آپ تیلی استعمال کریں اس کو صبح شام آپ استعمال کر سکتے بیسٹ ٹائم اس کا رات کو لگانے کا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنی سکن کو ینگ اور یوتفل رکھنا ہے تو آپ کے لیے پھر انشاءاللہ آگے میں ایک ڈرنک بنانا بتا رہی ہوں ایمیزنگ ڈرنک بنانا بتا رہی ہوں جس کے آپ لوگ انجیکشنز لگاتے ہیں فلر کے لیے وہ ایسا ڈرنک بنانا بتاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا فلحال میں آپ کو گاجر سب کو پتا ہے کہ گاجر یا اورنج کلر کی جو چیزیں ہوتی ہیں قدرت نے دی ہیں اس میں وائٹیمین اے زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم گاجر کے مدد سے بہت ہی اچھی گھر کی کریم بنانا بتائیں گے جو وائٹیمین اے کا خزانہ ہوگی اور آپ کی سکن کو بغیر مطلب کے ہلکا سا جس طرح کی پیل آف ہوتا ہے آپ گھبرا جاتے تو اس سے گھبرایا گا نہیں پیلنگ ہو رہی ہوگی سکن یوتفل ہو رہی ہوگی رنکلز جا رہے ہوں گے لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا میں نے لیا تقریباً آدھا کپ آدھا کپ گاجر کو میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا آدھا کپ میں گاجر آپ کا کتنا ڈالے گا یہ توڑیں گے تو یہ آپ کا آدھا کپ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین چمچ دہی سہیے تین چمچ دہی میں نے اس میں ڈالا اب میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اتنا آسانی سے تیار ہونے والی کریم ٹھیک ہے میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اور آپ نے دیکھے بلینڈ بہت اچھی تری پیسے کرنا ہے اچھا میری ایک بیٹی وہ کہری اس برینڈ کا نام بتا دے جو آپ گرینڈر یوز کرتی ہیں تو مجھے میں نے کافی ڈونڈا کہاں مجھے نظر نہیں آیا تو اس کا جو مطبکہ میں کیا کہوں اب میں نے کیا کیا پیس لیا پیسنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا ململ کے کپڑے سے آپ نے چھان بھی لینا ہے پیسنے کے بعد ململ کے کپڑے سے چھان لیں تاکہ جو پھوک وغیرہ ہو اس کا جو پھوک ہو وہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ہم وائٹیمین اے سرم ٹھیک ہے ہم وائٹیمین اے سرم بنا رہے ہیں اب ہم نے کیا کیا تھا آدھا کپ گاجر لیا تھا اس میں دو چمچ کے قریب تقریب ہم نے دو چمچ کے قریب ہم نے دہی ڈالی تھی اس کے بعد ان کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد اس کی یہ شکل نکل آئی بلینڈ کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے چھان لیا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ ایلویرہ جل میں یہاں پہ نیچرلائز کا رہ رہی ہوں ہمیشہ آپ کو کہتے ہوں مگر آپ پیور ایلویرہ جل بناتے کیسے ہیں مطلب اس کو پیستے کیسے وہ تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ نے وہ لینا ہے اب میں اس میں یہ ڈالوں گی بھر کر دو چمچ بھر کر میں اس میں ایلویرہ جل ڈالوں گی ایک چمچ اور یہ میں نے ڈالا دو چمچ ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں ایک اور چیز اور وائٹیمن سی کونٹنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے میں ایک اور چیز ڈالوں گی حالانکہ دہی میں ساری چیزیں ہیں مگر میں ایک اور چیز اس میں ڈال رہی ہوں ون فورتھ ٹی سپون یہ ہے پیور ایپل سائیڈر وینگر اب آپ بولیں گے ہمیں نہیں ملتا ہم کون سا لیں جو بھی آپ کو ملتا ہے لیکن پلیز نیچرل لیجے گا سن تھارٹک نہیں لیجے گا تقریباً ون فورتھ ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں میں نے بھر کے نکال ہے مگر میں یہ ڈالوں گی نہیں بس ہو گیا تو یہ میں نے اس میں ڈالا اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو ٹھیک ہے اب یہ جو مکس ہو گیا دیکھیں یہ شکل اس کی نکل آئی یہ ہمارا بہت ہی اچھا آپ اس کو فریج میں رکھیں گے خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ویسے تو دہی بھی اس کو خراب کرنے نہیں دیتا لیکن ایک اور چیز میں نے اس میں ڈال دی کیا تھا وائٹمین سی کا خزانہ ایپل سائیڈر وینکر ٹھیک ہے ڈال دیئے اب میں اس کو سپری بوٹل میں بھر رہی ہوں یہ آپ کا بہت ہی اچھا وائٹمین اے کا جو خزانہ ہے جو وائٹمین اے جو آپ کی سکن کو رپیئر کرتی ہے آپ کی سکن کو رنکل فری رکھتی ہے تو گھر میں بہت ہی کم قیمت اور اورگینک اورگینک سے منس کے نیچرل سہی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو گاجر ہے وہ اورگینک ہے یا نہیں لیکن نیچرل سیرم تیار ہو گیا دیکھیں میں نے ایک دو پف دیئے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے مکس کر لیا اسی طرح چہرے پہ چہرے پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھ میں نکالنا ہے اچھا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی آئی رنگ دیکھیں ایک صرف یہ لیا سیرم کا مطلب کیا ہوتا ہے سیرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈراب بائی ڈراب آپ نے بہت سارا نہیں لگانا بہت سارا نہیں لگانا اور آپ اس کو لگائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو اپنا سکن کھچتی بھی محسوس ہوگی جب آپ اس کو لگائیں گے آپ نے اچھی طریقے سے ہاتھ میں لے کے جو آپ کی ایفیکٹیڈ ایریا ہے جہاں آپ چاہتے ہو کہ لفٹنگ ہو تو وہاں پر جیسے میں نے ون ڈراب لیا میں یہ لے کے حالانکہ میں نے میکپ نہیں کیا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو وہ کیا دیکھیں یہ دیکھیں یہاں لگایا اس کے بعد میں اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے اچھی طریقے سے جرس کر لوں گی کلوک وائز انٹی کلوک وائز کلوک وائز انٹی کلوک وائز اور دوسری بار فور ہیڈ پہ بہت زیادہ آپ کے رینکلز ہوتے ہیں اگین آپ نے تھوڑا سا نکالا ون ڈراب نکالا اس ون ڈراب کو آپ نے پھیلا دیا سہیے اور اس کو آپ جسٹ کر لیں اور سو جائیں صبح آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت شائن کر رہی ہوگی سہیے آپ سب کو پتہ ہے کہ دہی کتنا اچھا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے گاجر کتنا اچھا ہوتا ہے ایلویرا جیل کتنا اچھا ہوتا ہے ایلویرا جیل سودھنگ کرے گا نریش کرے گا وائٹیمین اے جو ہے آپ کو کس سے ملے گا آپ کو وائٹیمین اے گاجر سے مل جائے گا آپ کو دہی سے کیا ملے گا دہی سے وائٹیمین سی اور پری اینڈ پرو بائیوٹکس بھی ملیں گے جو آپ کی سکن کے کسافتوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ ایلویرا جیل ان کی مدد کرے گا سودھنگ کے لیے اور جو میں نے اس میں ایپل سائیڈر وینگر ڈالا ہے اس کو پریزرف کر کے ان ساری ان کی جتنی خصوصیات ہیں اس کو ویسے ہی برقرار رکھے گا کم بنائیں ختم ہو تو دوبارہ بنائیں تو اس طرح آپ اپنے گھر میں ہوم میڈ سیرم بنا سکتے ہیں وائٹیمین اے کا جو آپ کی سکن کو ریپیئر کرنے میں رنکلز کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور یہ میں نے بنایا کیوں ہے یہ ہے اید اسپیشن یعنی کہ آج سے آپ شروع کریں اور دیکھیں اید پر آپ کا چہرہ نکھرا نکھرا ہوگا لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا کیا ہے بھئی تو اس نوٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیلنگ ہو رہی ہوگی سکن یوتفل ہو رہی ہوگی رنکلز جا رہے ہوں گے لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا میں نے لیا تقریبا آدھا کپ آدھا کپ گاجر کو میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا آدھا کپ میں گاجر آپ کا کتنا ڈالے گا یہ توڑیں گے تو یہ آپ کا آدھا کپ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین چمچ دہی سہیئے تین چمچ دہی میں اس میں ڈالا اب میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اتنا آسانی سے تیار ہونے والی کریم ٹھیک ہے میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اور آپ نے دیکھیں بلینڈ بہت اچھی تری پیسے کرنا ہے اچھا میری ایک بیٹی وہ کہہ رہی اس برینڈ کا نام بتا دے جو آپ گرینڈر یوز کرتی ہیں تو مجھے میں نے کافی دونڈا کہاں ہے مجھے نظر نہیں آیا تو اس کا جو مطبکہ میں کیا کہوں اب میں نے کیا کیا پیس لیا پیسنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا ململ کے کپڑے سے آپ نے چھان بھی لینا ہے پیسنے کے بعد ململ کے کپڑے سے چھان لیں تاکہ جو پھوک وغیرہ ہو اس کا جو پھوک ہو وہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹیمین اے سرم ٹھیک ہے ہم وائٹیمین اے سرم بنا رہے ہیں اب ہم نے کیا کیا تھا آدھا کپ گاجر لیا تھا اس میں دو چمچ کے قریب تقریب ہم نے دو چمچ کے قریب ہم نے دہی ڈالی تھی اس کے بعد ان کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد اس کی یہ شکل نکل آئی بلینڈ کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے چھان لیا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ ایلوویرا جل میں یہاں پہ نیچرلائز کا رہ رہی ہوں ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں مگر آپ پیور ایلوویرا جل بناتے کیسے ہیں مطلب اس کو پیستے کیسے وہ تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ نے وہ لینا ہے اب میں اس میں یہ ڈالوں گی بھر کر دو چمچ ٹھیک ہے بھر کر میں اس میں ایلوویرا جل ڈالوں گی ایک چمچ اور یہ میں نے ڈالا دو چمچ ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں ایک اور چیز ایلویرا جل ویٹامن سی کونٹنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے میں ایک اور چیز ڈالوں گی حالانکہ دھین میں ساری چیزیں ہیں مگر میں ایک اور چیز اس میں ڈال رہا ہوں 1 4th تی سپون یہ ہے پیور ایپل سائیڈر وینگر اب آپ بولیں گے ہمیں نہیں ملتا ہم کون سا لیں جو بھی آپ کو ملتا ہے لیکن پلیز نیچرل لیجے گا سنتھارٹک نہیں لیجے گا تقریباً ون فورٹ ٹی سپون میں اس میں ڈالی میں نے بھر کے نکال ہے مگر میں یہ ڈالوں گی نہیں بس ہو گیا تو یہ میں نے اس میں ڈالا اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو ٹھیک ہے اب یہ جو مکس ہو گیا دیکھیں یہ شکل اس کی نکل آئی یہ ہمارا بہت ہی اچھا آپ اس کو فریج میں رکھیں گے خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ویسے تو دہی بھی اس کو خراب کرنے نہیں دیتا لیکن ایک اور چیز میں نے اس میں ڈال دی کیا تھا وائٹمین سی کا خزانہ ایپل سائیڈر وینگر یہ ڈال دیا اب میں اس کو سپری بوٹل میں بھر رہی ہوں یہ آپ کا بہت ہی اچھا وائٹمین اے کا جو خزانہ ہے جو وائٹمین اے جو آپ کی سکن کو ریپیئر کرتی ہے آپ کی سکن کو رنکل فری رکھتی ہے تو گھر میں بہت ہی کم قیمت اور اورگینک اورگینک سے منس کے نیچرل صحیح ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو گاجر ہے وہ اورگینک ہے یا نہیں لیکن نیچرل سیرم تیار ہو گیا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے